اور ایک افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کے چاروں صوبے ان دنوں سلاب سے شدید متاثر ہیں تازہ ترین اتاد و شمار کے مطابق سلابی ریلو کی وجہ سے تقریباً ایک ہزار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ تین کروڑ تیس لاکھ افراد شدید متاثر ہوئے ہیں حکومت پاکستان نے سلاب کی وجہ سے ملک بھر میں نیشنل امرجنسی نافذ کر دی ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کے چاروں صوبے ان دنوں سلاب سے شدید متاثر ہیں ریپورٹس کے مطابق ملک بھر میں سلاب سے اب تک لگ بھگ ایک ہزار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ تین کروڑ تیس لاکھ کے قریب متاثر ہوئے ہیں حکومت نے پورے ملک میں نیشنل امرجنسی نافذ کر دی ہے پاکستان کے صوبے سندھ اور بلوچستان سلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جبکہ خبر پختونخوا کے مالک انڈویجن میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی سوات، کلام، بہرین اور مدین سمیت کئی علاقے تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں درائے کابل میں اونجے درجے کا سلاب کے باعث خبر پختونخوا کے زلہ نوشہرہ کی انتظامیہ نے لوگوں کو نقل مکانی کا کہہ دیا ہے سلابی ریلہ نوشہرہ کے مضافاتی علاقے میں داخل ہو گیا ہے جبکہ درائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونجے درجے کا سلاب ہے جس کے وجہ سے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں پانی کی سطح اس قدر بلند ہے کہ میں جیری روڈ کے کناروں تک پانی پہنچ چکا ہے نوشہرہ میں تمام تعلیمی ادارے بند ہے جبکہ فانچ اور ریسکیو اہلکار سلاب میں پھنسے افراد کو بچانے میں مصروف ہیں نوشہرہ کے کئی دہات سمیت جیری روڈ پر موجود کئی کاروباری مراقض بھی سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اس وقت درائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر دو لاکھ کیوسیک سے زائد کا سلابی ریلہ گزر رہا ہے